جس اللہ تعالیٰ نے فرمایا سُمَّ خَلَقْنَ النُطْفَةَ عَلَقَ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے نطفہ دے فَخَلَقْنَ الْعَلَقَةَ مُزْغَةَ مٹی سے پیدا کیا اس مٹی کا ہم نے بنایا لوتھڑا فَخَلَقْنَ الْمُزْغَةَ عِزْغَامَةَ اس لوتھڑے کے ساتھ جوڑ دی ہم نے ہڈیاں فَقَسَوْنَ الْعِزْغَامَ لَحْمَةَ ہم نے ان گوشت کے اوپر ہڈیاں جوڑی اور ہڈیوں کے اوپر پھر گوشت اڑھا دیا سُمَّ انشَعْنَاهُ خَلْقًا آخر اللہ تعالیٰ فرمائے تیرہ اللہ اس طرح بار بار پیدا کرنے پر قادر ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ اللہ نے قرآن پاک کے اندر زمین کی تخلیق کی بات کی ہے آسمانوں کی تخلیق کی بات کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سُمَّ اسْتَوَاعَ الْعَشْرِ فِي سِتَّدِ اَيَّامِ ہم نے چھے دنوں کے اندر زمین و آسمان بنا دی ہے اللہ تعالیٰ نے درختوں کی تخلیق کی بات کی چرن پرند کی تخلیق کی بات کی سورج چاند اور پوری کائنات کی تخلیق کی بات کی لیکن ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الْحَمْدُ لِلَّهِ رُبِّ الْعَالَمِ بس کہ جس اللہ نے آسمان بنا دیا اس کے لئے تعریف ہے اس کی بڑی شان ہے وہ پروردگار ہے تمام جانوں کا پالنے والا جس اللہ